اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھیک چاک ہوں گے صبح کا ٹائم ہے نشتہ بن رہا ہے علو کے پر اٹھے میرے ہزبند جوب پہ جانے والے ہیں تو ان کے لئے بنا رہی ہوں ایک ساتھ لے کے جائیں گے اور ایک ابھی کھا لیں گے یا دونوں ساتھ لے جائیں گے بارش ہو رہی ہے باہر موسم پھر سے تھنڈا ہو گیا ہے اور یہاں یوکے کا جو موسم ہے اس کا کوئی اطبار نہیں پل میں کچھ پل میں کچھ دو دن کافی ہیٹ ویو تھی لیکن اب موسم جا کے پھر سے تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا اور بارشی ہو رہی ہے تب سے تو اگر آپ لوگ ان کو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کے کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اس کے علاوہ بھی کسی دیمینا فیس بک پیج فالو لائک نہیں کیا تو لنک دسکرپشن باکس میں مل جائے گا فالو لائک کر لیجئے گا تو یہ پراتھا بہت مزیدار سا کرسپی سا پراتھا ایک سسٹر نے مجھے کمنٹس کیا تھا کہ آپ پراتھے اچھے نہیں بناتی ہیں کیونکہ پراتھے پکا کے کھولتا کون ہے اس کو جی میں کھولتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ جب اس میں سے یہ سٹیم نکل جاتی ہے تو پراتھا وہ کرنچی ہو جاتا ہے سوگی نہیں رہتا تو مجھے کرنچی پراتھے زیادہ پسند ہیں اور میرے گھر والوں کو بھی ایسے ہی پسند ہیں تو اس لئے میں ایسے ہی بناتی ہوں ہر کسی کا کوکنگ کرنے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے ہر کوئی اپنے سٹائل سے کوکنگ کرتا ہے آپ کسی کو اپنا جو تھوپ نہیں سکتے کہ آپ ایسے کرو آپ ویسے کرو ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کھانا بناتا ہے یا کس طرح نہیں بناتا تو ابھی بس یہ پراتھے بنے ہیں اس کے بعد ناشتہ ورنشتہ کر کے تو میں نکلی ہوں ہم لوگوں کا موپ آج جیسے آپ کو پتہ ہے میرے پاس الیکٹرک موپ تھا تو وہ صحیح سے پروپر چل نہیں رہا تو میں آئی ہوں یہاں موپ لینے کے لئے اور لانڈری باسکت ہماری ٹوٹ گئی تھی تو وہ لینی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں دو چار اور لینی ہے تو میں دیکھ رہی تھی یہاں کون سا موپ لوں کون سا والا سب سے اچھا رہے گا کون سا نہیں تو مجھے کوئی الیکٹرک موپ نہیں لینا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ مسئیبت ڈالتے ہیں بہت جلدی حراب ہو جاتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کوئی مینیول ہی مل جائے تو اچھا ہے تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہاں سے لوں پاؤنڈ شپ پہ میں نے دیکھا ہے ایک اور اس کے بعد دو چار شپ میں اور دیکھا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کہاں سے لیتی ہوں اور کون سا لیتی ہوں جو مجھے اچھا ریزنیبل پرائس میں مل گیا میں وہ لے لوں گی اس کے بعد پھر میں تین چار ڈیفرن ڈیفرن سٹورز میں گئی لانڈری باسکٹ بھی بھی مجھے ملنی رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور لینی تھی جو مجھے یہاں نہیں ملی تو پھر میں آئی ہوں ڈیفرن شپ سے میں نے کاجلہ پتہ کر لیتی ہوں جیسے کہ آپ کو پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ میں الڈی سے لانڈری باسکٹ لے کے اور اس کو پی کرنا بھول گئی رکھا ہی وہیں پہ تو اسی لیے پھر میں نے سوچا ہے کہ اب میں جا رہی ہوں ٹاؤن میں تو وہیں سے کچھ اٹھا کے لے آتی ہوں تو بس اب یہاں آئی ہوں اور یار ڈینر سیٹ لینا ہے میں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اتنی پریشان ہو جاتی ہوں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں کہاں سے لوں کیا کروں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے پروپر فلڈ ڈینر سیٹ نہیں بن رپا رہا کیونکہ جس نہ کب مجھے چاہیے اس کے ساتھ سرونگ ڈشیز بھی ہوں تب مجھے لینا ہے تو پلیز پلیز ہیلپ کریں کوئی بتائیں کہاں سے اچھا والا ملے گا تو ریزنیبل پریس میں مل جائے تو پلیز اگر کسی کو پتا ہو تو بتائیے گا ضرور تو یہ لونڈری باسکر میں نے لی ہے یہ ڈاک ڈاک گری کلر میں ہے دس پاؤنڈ کی مجھے مل گئی وہ بھی دس پاؤنڈ کی تھی جو میں ایل ڈی میں چھوڑ آئی تھی وہ بھی بلکل سیم مٹیریل تھا لیکن وہ بلیک ان وائٹ میں تھی ڈیفرنٹ کلر تھا تو وہ یہ کلر اور ہے اس کے بعد مجھے یہ پلیٹ لینی ہے پہلے میں ایک دفعہ لے کیا ہی تھی تو وہ تھوڑی چوٹی تھی تو اب یہ تھوڑی بڑے سائز میں آئی ہے تو یہ میں لے کی آئی ہوں تو ویسے بھی میں تھوڑا دیکھ کے کھانا کھاتی ہوں لیکن سٹیل اس میں اگر میں پوشن کنٹرول کر کے کھاؤں گی تو اور زیادہ اچھا رہے گا یہ ہو گیا تو اس کے بعد بیٹریز چاہیے تھی آج میری سپیشل ڈیلیوری آئی ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے جب سے ہمارا گھر بنا ہے تب سے میری ہواہش تھی وہ لینے کی اور آج اللہ پاک نے میری ہواہش پوری کر دی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں ہم عورتے جو ہیں ہم لوگوں کی ہواہشیں کبھی پوری رہی ہوتی ہیں ایک پوری ہوتی ہے دوسری نکل آتی ہے دوسری پوری ہوتی ہے تیسری اس طرح انگر کی کتنی ساری ہواہشیں ہوتی ہیں لیکن شکر الحمدللہ میں جو ابھی کبھی ہواہش کرتی ہوں اب نہ صحیح لیکن لیٹ جا کے تھوڑا بعد میں جا کے اللہ پاک مجھے وہ ضرور چیز دے دیتے ہیں جس کی میں ہواہش رکھتی ہوں اور یہ کنٹینرز لیے تھے میں نے کیونکہ کل اوڈر آیا ہے کسی کا کھانے کا تو وہ مجھے بنا کے دینا ہے ساتھ میں یہ سکینی جو چوکلٹس وغیرہ ہوتی ہیں یہ لی ہیں میں نے اور یہ ایک ڈریس مجھے ملا ہے بہت ہی پیارا مٹیریل تھا اور اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا تھا اور سکس پاؤنڈ کا مجھے یہ مل گیا تھا تو یہ میں سوچتی تھی ٹھوڑی لوس ٹراؤزر کے ساتھ پہنے ہوں گی ٹھوڑی لوس ٹراؤزر کے ساتھ تو یہ بہت اچھا بنا ہوا تھا اور بہت ہی اس کا مٹیریل اچھا تھا اس کو آرین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور میں ہمیشہ وہی کپڑا ڈھونتی ہوں کہ جس کو آرین نہ کرنا پڑے کہ کون اس کو اس طریقہ کرے بس ایسے اٹھائیں نکالیں وارٹروپ سے اور پہنیں فل سلیوز والا ہے مجھے ہاف سلیوز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے مجھے فل سلیوز پسند ہیں تو میں جو بھی چیز مطلب کمیز وغیرہ جو ڈرس وغیرہ لیتی ہوں فل سلیوز والا لیتی ہوں اس کے بعد یہ مینویل موپ ملا ہے مجھے اور مجھے یہ تھوڑا اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں اور اس کی کوالٹی بھی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں تو یہ میں نے لے لیا ہے دو ڈیفرنٹ شاپس میں نے دیکھا ہے اور دونوں کی ڈیفرنٹ پرائس تھی تو جہاں سے مجھے ریزنیوز ملا میں نے وہ لیا اور اب میں یوز کر کے بتاؤں گی کیسا رہا یہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں جیسا کہ فلورنگ ہے اب تو بیسمنٹ میں بھی فلور ہمارا سیٹ ہو گیا ہے تو وہاں بھی مجھے یہ یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ میں اس لیے لیا یوں کی چلو وہاں بھی تک لیکٹری کا کام فنش نہیں ہوا تو وہاں بھی یہ چل جائے گا اور گھر پہ جہاں کہیں ضرورت ہوگی چل جائے گا تو یہ ہے جی وہ میری دلی 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 خواہش جو اللہ پاک نے پوری کر دی ہے تو مجھے یہ تھا کہ میں ایک ایکسپینسیو سا بن لوں گی اپنے کچن کے لیے ڈسٹ بین تو بیٹری اپریٹر ہے یہ بہت ہی زبردست ہے میں بھی آپ کو کھول کے اس کو پروپر دکھاتی ہوں بہت بڑا بن ہے یہ سیونٹی لیٹر کا ہے یہ تو بہت زیادہ مہنگا تھا لیکن میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ ایسا کچھ لوں گی تو میں کوئی نہ کوئی پلاسٹیک کا اٹھا کے لے آتی تھی دس پاؤنڈ کا پانچ پاؤنڈ کا تو وہ اسی سے گزارہ کر رہی تھی لیکن اب مجھے یہ تھوڑا سا ریزنیبل پرائس میں مجھے ملا ہے تو میں نے لے لیا تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی اور کسی نے لینا ہو تو لے سکتے ہیں تو یہ بٹن ہے اس کا آن آف کا تو اب اس پر بیٹرییں ڈالنی تھی تو وہ ڈلیوری ہماری آگئی تھی کل ہی تو جو بیٹرییں اس کے اندرے ڈالنی تھی تو بیٹریوں کے لیے پھر مجھے یہ تھا کہ چلو میں جاؤں گی تو بیٹریز لے آؤں گی اور پھر ڈال کے چیک کریں گے تو بہت ہی سمارٹ سا بیل ہے میرے کچن کے لیے بہت اچھا میرے کچن کے ساتھ میچ کر رہا ہے کل اور اس کا گریہ ٹائپ تو ابھی بس اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹری کہاں ڈالیں گے تو کھل نہیں رہا تھا ہم لوگوں سے ہم لوگ لڑ رہے تھے کہ کیسے اس کو کھولیں کیا کریں بس وہی چیک کر رہے ہیں تو باہر اتنی شدید بارش ہو رہی ہے ابھی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے نا تو ابھی میں جو ڈرس لے کریں گے وہ میں پہن کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو آپ لوگ بتا گیا کہ کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی فی الحال بس میں جو انا اس کو سوٹ آؤٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گے یہ کیسے اوپن ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا بین ہے ڈبل بین ہے اور ایک سائٹ پہ آپ جو ویجی ٹیبلز کے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھینک لیں دوسری سائٹ پہ جو نومل آپ کا گھر کا جو ڈسٹ وغیرہ یا جس طرح یہ نومل جو گند وغیرہ ہوتا ہے گھر کا رابش ہوتا ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کے بیگ نہیں میں میرے پاس گھر پہ نومل بین کے بلک بیگ ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں اس کے لئے برحال میں اب جاؤں گی جب تو سلم بیگ ہوتے ہیں اس کے لئے تو وہ لے کے ہوں گی لونگ اور سلم بیگ وہ لے کے ہوں گی دو ڈیفرنٹ پارٹیشن ہیں اس کے اندر تو وہ میں دیکھتی ہوں کہاں سے ملیں گے مجھے اور یہ سٹینلس ٹیل کا ہے اور بہت ہیوی ہے یہ یہ پلاسٹیک کا نہیں ہے بہت ہیوی ہے یہ تو ابھی یہ دیکھیں یہ اس کا کلوز اور اوپن بٹن بنا ہوئے تو جب آپ اس کو کلوز کریں گے یہ اپنے اب بند ہو جائے گا اور اس کا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بین کی سمیل بھی نہیں ہوتی ہے ویسے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ہر روز کے روز بین چینج کریں لیکن سم ٹائم آپ کو نہیں ٹائم ملتا اور نہیں چینج کر پاتے تو اس لئے پھر ایسے بین ٹھیک رہتے ہیں جو پروپر بند رہتے ہیں پھر گھر میں سمیل نہیں آتی ہے بین کی تو جیسے اب گھرمی ہے تو گھرمی میں پھر تھوڑی جلدی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے بین کی اندر سے تو اس لئے اس طرح کے بین جو ہے بند ہونا تو وہ بہت اچھے رہتے ہیں تو اب میں بس دیکھ رہی تھی کہ کاش وہ جو اندر پارٹیشن ہے وہ نکل جائے اور ایک ہی بیگ اس میں ڈالنا پڑ جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا تو میں بس چیک کر رہی تھی اس کو کہ ایسے کر کے ایک ہی سیکشن اگر ہم یوز کر لیں دوسرے میں نہ پھینکے لیکن بچے ہیں تو بچوں کو پتہ نہیں چلنا دونوں نے دونوں میں پھینکنا شروع کر دیا تو وہ گندہ ہو جائے گا اس لئے پھر میں سوچ گئی تھی اب میں اس کی جو پروپر بیگ ہوتے ہیں بین کے وہ لے کی آؤں گی اور پھر میں اس کے ساتھ اس کو صحیح سے سٹ کروں گی اور ڈالوں گی تو صحیح سے یوز کریں گے ہم لوگ آہستہ آہستہ سے ہر چیز عورت ایک بناتی رہتی ہے اپنے گھر کی اور ہر چیز جو آپ نے لینی ہے ایک دم سے آپ نہیں لے سکتے ٹائم ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں نے لینا ہوتا ہے ہر چیز کا سیلیکٹیو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کب اس کو لیں گے کب نہیں تو ابھی بس میں یہ اس کو بند کیا تو میں جاتی ہوں ڈرس پہن کے آپ کو دکھاتی ہوں جی تو جیسا کہ آپ نے ڈرس دیکھا ہوگا اور آپ لوگ بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے تو ابھی بس میں نکلنے لگی ہوں دوبارہ پھر کسی کام سے کچھ بل وغیرہ کا کام تھا تو وہ مجھے کرنا ہے ابھی وہاں جاتی ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر کسی کو اچھی لگے تو اور اس کے ساتھ جو پشلی ویڈیو ہیں دو میں نے اپلوڈ کی ہیں اس پہ لائکس بہت زیادہ کام آئے ہیں تو پلیز آپ لائکس میں کنجوسی مت کیا کریں لائکس ضرور کر دیا کریں ابھی بارش اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد میں نکلتی ہوں اپنے کام کے لئے جس کے لئے مجھے جانا تھا گاڑی میں جانا ہے اتنا ڈائم نہیں لگے گا تو دور سے ویڈیو بناو نا تو وہ بہت پروپر مطلب آپ کا فیس نظر آتا ہے جب آپ کلوز کیمرا کر کے بناتے ہیں تو لگتا ہے اتنا بڑا آپ کا مو اتنا بڑی آنکھیں اتنا بڑا ناک تو بڑا عجیب سا لگتا ہے تو اینیویز آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی جانے سے پہلے لائکس ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت